اہمیہ صاحب مدینہ پاک میں گئے ہیں تو مدینہ پاک میں رش بھی کافی ہوگا بہت زیادہ رش ہے وہاں پہ رش میں بندے کو جو فیل ہوتا ہے پیر صاحب کی پیر نصیر الدین نصیرہ آپ کا ایک کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں رش کافی ہے اور آقا کا غلام گمبد خزرہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور آقا کے غلاموں کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہاں جا کے یہ فیلنگ ہے ہاتھ اٹھا کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو آلم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو آلم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اور یہ شیر اس کے لیے ہے جو یہاں مانتا ہے قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے کملی والا زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلاغ ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلاغ ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال دھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال دھرانا ہے سجاد ہرا کر کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھئے ناصر محر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو وہ ہم مد کے تر آئے ہیں ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو وہ ہم مد کے تر آئے ہیں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھو شکر کر وہ تیرے اے بھو کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے بھو کو چھپائے ہیں ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ہیں اے بھو کو چھپا اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند قبر کی نیند لیکن پیر صاحب نے کٹا سونا نکتہ بیان کیتا ہے قبر کی نیند کہ ڈراؤن آلے تے ڈران دے نا بچھو ہونے صاحب ہونے بلکل ہونے انہاں دیاں قبرانچے جنو خوف پے آن دا اظہار کر دا رہن دا ہے تے جنو پتا ہوئے حضور نے آنا اتھے کیڑے مکوڑے آن دا کی کام ہے جتے حضور دے جوڑے ہون اتھے کیڑے مکوڑے نہیں آسکتے بڑا پیارا شیر آقا دا غلام ستا پہ ہے اٹھے گا کیوں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ستے بھی ایسے آستے سی اٹھے کیوں وہاں ہم تو محشر میں انھیں دیکھنے آئے ہوں ہم تو محسر میں انہیں دیکھنے آئے ہم تو محسر میں انہیں دیکھنے آئے ہر ٹائم ہی رہن دیئے ہیں پیر صاحب نے دو کیفیتیں ایک کشیرچ لکھی آنے آقا دا غلام جا رہا ہے جدوں سلام پیش کر دا ہے قدمہ علی سائیڈ تو جان دا ہے اگے نہیں جا رہا ہے جنت البقی تو تھوڑا پچھلی سائیڈ تے دروازے کو بہ گیا ہے تو رونا شروع کر دیتا پہلی لائنے رو رہا ہے اگلی لائنے ہس رہا ہے توجہ آشر میں اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا شر میں اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا پھر اصلا لگ گئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے پڑھئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے شر میں اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے تیرے شہر میں آئے اگلے نوی شاید آجائے یہ تھے بندہ موڈل سبز گمبت دا بیخ دا دیل کار دا چھو ملوے فے جدو پاہنچ ہی اتھے گیا اتھے پاہنچ گیا دیل کار دا جڑیاں جتیاں لوکی پائی پھیردنے بھی چھو ملوے مٹی نوی چھو ملوے پل را نوی چھو ملوے کارپٹ نوی چھو ملوے جدو مواجہ شریف تے پاہنچ دا دیل کار دا جالیاں بھی چھو ملوے جالیاں چھو ملوے چھو ملوے نہیں تے ہاتھی لائے لیکن دربان کے اندر نہیں ان پیر صاحب دربان نا گل کر رہے ہیں پیر نصیر ادین نصیر رحمت اللہ علیہ دربان نا گل کر رہے ہیں کی کہ بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان کیوں کیونکہ خود نہیں آئے یہ مہمان بھلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان ایک کفیت ہے کہ نہیں میاں صاحب خود نہیں آئے یہ مہمان بھلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بھلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمال بلائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گمبت خزرا کے مقیم پتہ سارے ہیں نو اپنا ہوں گا ہے پھر بھی عرض کر رہے ہیں ایک جھلک آج دکھا گمبت خزرا کے مقیم کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے نام آنے سے نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے اے وئی بلا بکھا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں چین کش کے آئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں سا ڈالے سے تیرے باز تھے تھی تو تیرنوں ہوں ہوں ہنے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ذرا دستے سعی کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے نعرہ تہکی نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کیوں بھی دھڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بھی دھڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں و رفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر و رفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گمپدے خزرات جمائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا و رفعنا لکا ذکرک او دا رتبہ نہ کوئی تولے و رفعنا لکا ذکرک او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیا رابی ریس کرے جدے مو بچو رب بولے کیا رابی ریس کرے جدے مو بچو رب بولے و رفعنا لکا ذکرک کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی راب پیا کس مکھاوے وہ جدی چڑ دی جوانی دی راب پیا کس مکھاوے جدی چڑ دی جوانی دی و رفعنا لکا ذکرک مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے کول جلفت اک مستانی ہے مخمور یکی حنمت بھریان اس صورت نو میں رال کے کہنا جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آقا تیرا بدم شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکملہ کھتے مہر علی 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 کھتے مہر علی کھتے تیری سنا بسناک یکی کھتے جائڑیاں کوئی ظلفاں چھلے بے چھلے کوئی ظلفاں چھلے بے چھلے سارا جگ سوڑائیں میرے آقا تو تھلے بے تھلے میرے آقا تو تھلے بے تھلے و رفعنا لگا ذکرک و احسن منکہ لم ترقت وینی و اجمل منکہ لم تلدن سعاو خلتا مبرعا من کل عیب کہ انکہ قد خلتا کما تشاو و رفعنا لگا ذکرک و رفعنا لگا ذکرک تو پھر ایک شہر سارے پڑھ لو یہ بہت بڑی گیاں لے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جسنا شہزاد بھائی پڑھ رہے نے ہاتھ اٹھا کے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا اب میری نگاہ میں چچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا جیسے میرے سرکار ہیں ورفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گمب دے خزرات جمائے ہوئے ہیں کیوں نہ پنڑا خزرات جیسے میرے سرکار ہیں آئے ہوئے ہیں اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے کچھین اعناارا سرکار سرکوش سرکوش ح exactly مالちょっと کچھ um